خواب کو بھی ہمتھی وصو وصو خاصتے لیش ہمتھی جا جو ملو جناب جناب اسم صاحب خاصتے لیش صاحب اب یہ جو ایک غیب شاسی پلک باروں ہیں اس لیے میں کوئی شاسی کا محیفت کا میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بچوں نے جو اچھے تیبلوز کا جو دکھائے گئے میں ان کو داکھ دیتا ہوں ان بچوں میں بہت نیلنٹ ہے ان بچوں کو آپ کون کریں تجھے دیکھا یہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیٹا ہوتا ہے اماں میرے لیے کہ اس کے ہاتھ اکر چاچا میں اپر گئے ہیں اور کام کے کوئی پلمانوں کے اپر گئے ہیں یہ جو بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ہر آدمی اس میں مشاہدہ دیتا ہے کہ دیکھیں ناکھ بلکو جس کا آدم ہے انکل پر لیا ہے کوئی کہتا ہے کہ بچہ بچ پر لیا ہے کوئی کہتا ہے کہ بچہ بچ پر لیا ہے لیکن یہ بچے جو مرے ہوتے ہیں شیطانیہ کرتے ہیں شرارت میں کرتے ہیں تو سارے یہ نہیں کرتے ہیں انہیں بھاگوانے اتنے دل ہوا تو بچوں کو اون کریں بچوں سے یاد کریں ان بچوں میں بہت اینٹ ہے جب تک یہ ایوار کی قصیم ہو اس پر قطفہ میں آپ کو آپ کے گوشے بزار کرتا ہوں کہ بچوں کو جب تک آپ اون نہیں کریں گے عزت نہیں دیں گے تب تک بچے آجے نہیں پر سنیں گے چاہے وہ کاجمی ملدان ہو اب اگر ماں بات سے کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ کریں تو ماں بات دیں گے کہ میں صبح ان کو ناشتا کروا دیں گے ان کو کھلا پلا کی قیاد کرتے ہیں اس کی بھیجتے ہیں تیچر کہتے ہیں کہ میں محنت کرتا ہوں اسے پڑھاتا ہوں اب یہ بہت پرکانی ہے کہ میں کیا کروں ہر آدمی یہ رسپانسپر کی بچوں کی میرے کو قیاد نہیں ہے اس پر مجھے بات کیا رہی کہ ایک نظر کے ایک بیٹھا بکرہ تھا اور مرگا تھا یہ دونوں یہ تینوں آپس میں ایک گھر میں رہتے تھے وہاں چوہے کا بھی آنا جانا تھا تو چوہے کو پھسانے کے لیے گھر والوں نے ایک گھر پھاسی رکھی تو چوہے کی جب نظر پھاسی پر پڑی تو اس چوہے میں جا کر مرگے کو کہا بھائی اس کا کچھ کرو اس کو کچھ لاتوا تو مارو مرگے نے کہا میرا کوئی کامی نہیں ہے اس میں کیا کرتا بکرے کو کہا بکرے نے کہا میرا کیا کرتا جب بیر کو کہا بیر نے کہا جی میرا اس میں کوئی کامی نہیں ہے میں کیا کرتا اسی حسنا میں گھر میں اتفاق سے ساکھ آیا ساکھ پھس گیا اسے پھس ہی نے برادر میں مالکت خرید کی گھر کی اس کو ساکھ نے کٹ دیا سنڈا ہے نا یہ بات میرے بچوں تو جب ساکھ نے اس کو کٹا اس عورت کو اس کو ہسٹرلائس کیا گیا اور باکر نے کہا کہ اس کو گرگے کا سوپ پیلا ہو لہٰذا گرگا کٹ دیا اس کے بعد جب عورت کی طبیت زیادہ سراب ہو گئی دھر میں مہمان آئے پچھنے کے لیے تو اس نے بگرا کٹ گیا عورت بچنا سکھی مر گئی مرنے پر اس عورت کا سوائم ہوا لہٰذا گرگ بھی کٹ گیا تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ آپ یہ سب کانتہ ہیں کیلئی میرا کام نہیں ہے آپ سب کا کام ہیں ہم تمام اساتھ زیادہ میں اگر تیچر ہوں استاد ہوں میں تو ہم سب کا یہ کام ہیں کہ ان بچوں کی نشو دھوانے لیے کام کریں اور ایک بچی ہے ایک تیچر میں محترم خاصلی صاحب سے یہ سواد کیا جائے جی کیا ہوا ہے تعلیم کے لیے یہ آج کا پروگرام آپ کو بتاتا ہے کہ خاصلی راجو انہیتہات ان بچوں کے لیے کیا کر رہا ہے آپ لے رہے ہیں اس پروگرام میں تو آپ سب کو اس تہنگلی پروگرام کے علاقات پر اس سکتہ شریف حضرم رمضان خاصلی کو بہت بہت مبارک مہترش کرتا ہے بڑی بہت بہت سواد بڑی بہت مسئولئی